السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کتاب الانقائد کی ہمارا پارٹ نمبر یہ انیس ہے اولیاء اللہ کا بیان ہے یہاں سے ہم پڑھیں گے چلیئے بیڈیو کو شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے وہ مقبول بندے جو اس کی ذات و صفات کے عارف ہوں عارف کا مطلب دیا ہے پہچاننے والا اس کی اطاعت و عبادت کے پابند رہیں گناہوں سے بچیں انہیں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنا قربے خاص عطا فرمائے ان کو اور یہ اللہ کہتے ہیں ان سے عجیب و غریب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں مثلا آن کی آن میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جانا یعنی مشرق بولتا ہے یہ سے نہیں بولتا ہے پچھم سے پورا پورا سے پچھم یعنی ایک ہی پل میں پانی پر چلنا ہوا میں اڑنا جمادات یعنی جمادات بولتے ہیں اس کو جس میں جاننا ہو جیسے پتھر ہو گیا حیوانات سے کلام کرنا جیسے جانور ہو گرہ سے بلائے دفع کر دینا دور دراز کے حالات ان پر منکشف ہونا منکشف منہ بولتے ہیں ظاہر ہونا یہاں پر دیکھے دیا ہے اولیاء کی کرامتیں در حقیقت ان انبیاء کے معجزات تھے جن کی وہ امتی ہوں اولیاء کی محبت دارین کی سعادت اور رضا الہی کا سبب ہے اداوت کا مطلب دشمنی ایزا کا مطلب دیا ہے تکلیف دینا آرے فہچاننے والا جمادات پتھر وغیرہ حیوانات جانور منکشف ظاہر دارین مطلب دونوں جہاں سالت مطلب خس نصیبی ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کی حاجتی پوری کرتا ہے ان کی دعاوں سے خلق فائدہ اٹھاتی ہے جیسے مخلوق جیسے عام انسان ان کی مزاروں کی زیارت ان کے عرصوں کی شرکت سے برکات حاصل ہوتا جیسے برکت کی جمع برکات ہے ان کی وسیلے سے دعا کرنا کامیابی ہے مرنے کے بعد مردوں کو صدقہ خیرات تلاوت قرآن شریف ذکر الہی دعا سے فائدہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کا فائدہ پہنچتا ہے اسی لیے فاتحہ اور گیارہویں وغیرہ مسلمانوں میں قدیم زمانہ سے ارائج ہے اور صحیح احادیث سے یہ امور ثابت ہیں ان کا منکر گمراہ ہے اللہ تعالیٰ ایمان کامل پر زندہ رکھے آمین اور اسی پر اٹھائے آمین اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرمائے آمین اور اپنے دشمنوں سے بچائے آمین سمہ آمین یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے آج کی ویڈیو مسئلہ ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں سبسکرائب کریں